تم بیت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک خالیہ بارشوں اور سلابی ریلے نے ملک بھر کے ساتھ زلا جعفرہ باب کے یونین کونسل روزان جمالی گھوٹ رئیس توسند خان کو کٹوہر کا نقشہ بھی بدل دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ سربرساکی کٹوہر کی اس ریپورٹ میں اس سال میں ہونے والے توفانی بارشوں اور سلابی ریلوں نے گھوٹ رئیس وسند خان کٹوہر کا نقشہ ہی بدل دیا پچاس گھروں پر مستمل گھوٹ رئیس وسند خان کٹوہر کے باسی ابھی تک حکومتی امداد کے منتظر گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہم دو سے تین مہینے روڈ کنارے اہل و آیال مال موشی کے ساتھ درپدر ہوئے ابھی ایک مہینہ گزر گیا اپنے ویرانے گھروں میں آباد ہوئے آج تک ہمارے ساتھ حکومت نے اور کسی انجود نے کچھ بھی تعاون نہیں کیا اس غزبناک سردی میں ہمارے معصوم بچے بوڑے مال موشی آرزی جھپنیوں اور ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں بزیر جانتے ہیں مکینوں کے زبانی راشن جو ضرور تھا کمرن جو ضرور تھا گرم گرم ٹرپڑ ہو جن گرم گرم جائیں ہو جن کچھ بھی اڑو تاون نہیں ملو جن زریع سانسا پنجابار کے تھکے سگو ملک بر لگو پیو نا لیٹری نا نا کوئی اڑو تڑ جو جائے کوئی بھی اڑو تاون سمت نہیں تاون ہے نا ایس پی نا ڈیس پی نا اوجان تاون کا نا ہے ملو ٹرہ گرم ٹرہ گرم 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 کی سات پوشتوں سے رہ رہ ہیں ہمارا صدروں گرم گرمہ کشمیر کوٹ سے پرانہ ہے روزان سے پرانہ یمالیوں کا پرانہ گرم گرم تھا وہ جان اس سے بھی ہم پرانے بیٹھے ہیں سات پوشت ہماری گوزر گئیں یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ہم ہماری مال میں ویشیاں اس سحلاب میں تین دفعہ سلا پایا تین دفعہ ہم سے کوئی تاون نہیں ہوا ہے اور یہاں تک کہ ڈی سی آفیسر کو ہم جو ہیں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادھر آئیں اور ہمارا یہ جو حال دیکھیں اور ہمارے حال سے جو ہیں واقف ہوں ہمارے سے تاون ہو ہمارے تقریباً گاؤں میں تقریباً پچاس گھر ہیں ہم یہاں پہ سب اپس میں ہم غریب بندے ہم سب جو لوگ جو ہیں بزگر لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی پانی کا بھی سخیرہ نہیں ہے زمینوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے زمینوں میں کوئی پانی نہیں مل رہا ہے اور ویسے تو ہم لوگ بہت غریب بندے ہیں مکینو کا کہنا تھا کہ سیلاب نے ہماری فصلیں تباہ کیے ہم مکمل پانی کے گھیرے میں آئے ہم نے بڑی مشکل سے بچے اور مال مویشی نکالے ہمارے تمام گھرلو سامان سیلاب کے نظر ہو گئے مال مویشی کی بڑی تعداد میں ہموات ہوئے اس وقت تک ہم بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں ہم ڈی سی جعفر آباد چیف سیکٹری بلوچستان وزیراعلا بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں اور بشتروں کی اشت ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایم آر نیوز سرور ساکی صوبت پور ناظرین نیوز ٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز